چھے بار رکنے اسیمبلی اور تین بار سندھ کے وزیرعالہ رہنے والے سید قائم علی شاہ آج اپنے عہدے سے سبق دوش ہو جائیں گے وزیرعالہ سید قائم علی شاہ کی تبدیلی کے علاوہ سپیکر شپ اور ڈپٹی سپیکر کے عہدے بھی خالی ہو جائیں گے وزیرعالہ کے عہدے کے بعد صوبائی کابینہ تحلیل ہو جائے گی آگا سراج دورانی کی جگہ سکندر مہندروں کو سپیکر جبکہ نسار کھوڑوں کو سینئر وزیر برائے داخلہ یا خزانہ مقرر کیے جانے کا امکان ہے نادر مکسی، منظور وسان، ناصر شاہ، زیال انجار اور ازغر جنیجو متوقع طور پر سندھ کابینہ میں شامل ہوں گے ڈپٹی سپیکر شاہ الہرزہ کو وزارت تعلیم کا قلمدان سوپا جا سکتا ہے دوسری جانب پیپلز پارٹی کے سندھ اسیمبلی میں موجود دیگر پارلیمانی گروپوں سے بیک ڈور رابطے بھی شروع کر دی ہیں مسلم لیگ فنکشنل کے بعد ایم کیو ایم تحریک انصاف نے بھی مراد علی شاہ کے مقابلے میں امیدوار نہ کھڑا کرنے کا اندیا دے دیا مراد علی شاہ پارٹی کی جانب سے اپنی نامزدگی کے بعد سندھ اسیمبلی میں موجود تمام پارلیمانی لیڈران سے رابطے اور ملاقاتے کریں گے